ایک طرف شامی صاحب پی ٹی آئی کا احتجاج اور دوسری طرف انہیں روکنے کی اس لیے بات کیونکہ بیلاروس کے صدر اپنے ایک بھاری بھرکم وفت کے ساتھ جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں اور کچھ ایم او یوز پر بھی سائن ہوئے ہیں ارسٹ رکنی وفت کا جا رہا ہے جس میں تینتالیس کاروباری حضرات ہیں تین روزہ دورہ ہے خود شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ ان کا جو ہے استقبال کیا جا کے جو بیلاروس کے صدر ہے نا الیکزنڈر لوکاشنکو لوکاشنکو یہ جو سوویٹ یونین کا خاتمہ ہوا تو بیلاروس بھی اس کی ایک ریاست تھی نا سوویٹ یونین کی چاہی نائنٹی ون میں یہ بھی آزاد ہو گئی اور انیس سو چورانوے سے وہ اس کے صدر چلے آ رہے ہیں چھے یعنی کہ چھے ٹرمز کر چکے چھٹی ٹرمز تیس سال ہو گئے اور اس کی قیادت کر رہے ہیں اور بیلاروس جو ہے یہ اس کا رقبہ جو ہے وہ پنجاب کے برابر ہے صحیح اور آبادی ایک کروڑ سے کم ہے آبادی کم ہے نوے بانوے لاکھ ہوگی لیکن ایک انتہائی ترقی آفتہ ملک ہے اور یہ اس کے جو ٹریکٹر ہیں وہ تو یعنی ایوب خان کے دور سے پاکستان میں بن رہے ہیں پاکستان میں پہلے انپورٹ ہو چیز تھے اب ہماری کمپنی ہے فیکٹو جی ہاں وہ بنا رہے ہیں یہ ٹریکٹر بناتی ہے تو اس ٹریکٹر کے حوالے سے بیلاروس کا نام جو ہے وہ ہمارے گاؤں گاؤں میں جانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے اب یہ اس وقت یوکرین کے خلاف روس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں بلکل اور اس کا ساتھ دے رہے ہیں اب روس نے ان کو ابھی ایک تمغہ بھی دیا ہے ایوارڈ دیا ہے اپنی رفاقت کا اور مغرب جو ہے اور امریکہ جو ہے اس کی آنکھ پہ کھٹک رہیں گے اس پر بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں تو یہ جو ہیں دیکھئے ایک کروڑ سے کم کا ملک ہے لیکن ٹریکٹر بنا رہا ہے بسیں بنا رہا ہے ای الیکٹر بسیں بنا رہا ہے اور اب اس کی بسیں جو ہیں وہ پاکستان ہم چاہتے ہیں کہ آئیں اور پھر ان کی جو چارجنگ کا سسٹم ہے وہ انٹرڈوس ہو اور اس کے لیے اس سے ہم تعاون کر رہے ہیں اور یہاں سے ان کی ہماری جو تجارت ہے کوئی پانچ کروڑ ڈالر کے لگ بگ ہے ان کا اس میں زیادہ حصہ ہے ساڑھے تین کروڑ ہم امپورٹ کرتے ہیں ڈیڑھ کروڑ جو ہے ایکسپورٹ کرتے ہیں اور وہ چاول ہے ہاں جی پھل ہے اور اس طرح اور کپڑا ہے جو ہم بھیجتے ہیں انسلہ کپڑا جو ہوتا ہے تو اگر ہمیں تو ہم برحال ان کا خیر باکتم کیا جانا چاہیے وہ ہمارے مہمان ہیں اور بڑی محبت سے آئے ہیں اور پاکستان اور بیلاروس کے درمیان تعاون ہوگا ٹرانسپورٹ میں اور دوسرا یہ جو ای چارجنگ ہے اور اس کے علاوہ جو رکشہ دیکھا ہے پاکستانی رکشہ بنا ہو تو ان کے جو وزیر تھے جام کمال صاحب سے اس میں دلچسپی ظاہر کی تو ہمارے جام کمال صاحب نے کہا کہ جناب آپ اس کو امپورٹ بھی کر سکتے ہیں تو بارال دیکھئے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم ہم اتنی پچیس چوبیس کروڑ کا ملک ہے اور ہم کوئی چیز نہیں بناتے خود ہمیں یہ تیہ کرنا چاہیے کہ ہم ای گاڑیاں جو ہیں ای بسیں ٹرک کاریں ہم خود بنائیں گے یہ تیہ کر لینا چاہیے اور یہ ٹاس دینے چاہیے ہمارے جو ادارے ہیں ان کو جب ٹریکٹر بنا رہے ہیں اور باسٹ سے بنا رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے بنا رہے ہیں اب ہم اپنی ان کے ساتھ مل کے بنا یا اپنے ایزاد آپ اپنا خود بنائیں بس خود بنائیں ٹرک ٹرک ہے اور کچھ تو کام کر کے دکھائیں نا ہمارے لوگ ہنرمند ہیں ہمارے انجنئرز میں یہ بسات یہ تقت ہے آپ ان کو موقع دیں اور آپ کا ٹیکسلا ہے اور اسی طرح یہ ہمارا عبدالقضی خان انسٹیٹیوٹ ہے میں نے داکٹر عبدالقضی خان سے بات کیتی کہ جناب آپ کوئی چیز موبائل فون نہیں بنا سکتے آپ کوئی ٹرک نہیں بنا سکتے کیا تو نہیں بنا سکتے انہوں نے کہا اگر ہم ایک ہزار میل پر مارک کرنے والا میزائل بنا سکتے ہیں تو ہم موبائل فون بھی بنا سکتے ہیں ہم ٹرک بھی بنا سکتے ہیں کاریں بھی بنا سکتے ہیں اپنی لیکن ہمیں کوئی بنانے نہیں دیتا کوئی حوصلہ افضائی نہیں کرتا کوئی ہمارے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا تو یہ شہباز شریف صاحب یہ تحیہ کریں اور اپنا بھی تو کوئی کام کر کے دکھائے نا تو برحال ان کے ساتھ مل کے اگر ہم ٹیکنالوجی ایسے ہی ایسے کام کریں کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو پاکستان میں یہ نہیں کہ بس گاڑیاں باہر سے امپورٹ ہو جائے اور یہاں سیمبل ہو کے ہم برسوں سے اپنے آپ خریدتے رہے اور مقروض ہوتے رہے تو برحال چلیں سر وہ ایک ایک ایکانویس میکزین جو ہے اس میں میں پڑھ رہا تھا تو یہ بھی احساس ہوا کہ بیلروز کا وہ جو انہوں نے جمہوری نمبر دیا تھا وہ ایک ون سفٹی ون اور پاکستان کا ایک سو اٹھارہ ہے ایک سو اٹھارہ ہے اس کا ایک آمن تو پاکستان بیتر ہے یوکرین کا ایک آمن نائنٹی ون ہے اب یہ تو ان کے تو اس پہ نہ جائیں آپ اپنی جمہوریت اپنے طور پر اس سے نپتیں